بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے محنوکہ کچن اور میں ہوں محنوکہ امام کیا حیال ہے میری یوٹیوب فیملی کا کیسے ہیں آپ لوگ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں رسم لہیاں تو رسم لہی بنانے کے لیے میں نے دودھ لیا ہے جو کہ ہے ون ڈیٹر اور ون فورتھ کپ ہے شگر کا آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ پی جیوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں تین سا بزل آجی ہیں تو ہم پہلے دودھ ریڈی کر دیتے ہیں پھر ہم رسم لہیاں ریڈی کریں گے یہ میں نے کڑائی جئی ہے تو اس میں چلاؤں کرتے ہیں اور اس میں میں اپنا دودھ اڑ کر دوں گی اور ساتھ ہی یہ میں اپنی شگر اور لیچیں بھی ایڈ کر دوں گی تو اس کو ہم بوائل آنے تک کپ کریں گے تو دودھ کو ہمارے بوائل آ چکا ہے تو اس کو دو منٹ ہو گئے ہیں بکتے ہوئے تو اب ہم اسٹیج پہ اس کی آنچ ہلکی کر دیتے ہیں تو چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو ہم اپنی رسم لائیاں ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ ملک پورڈر ہے جو کہ ہے نیڈو آپ کو یہ اور بھی چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون کے برابر ہے آئل تو یہ ہم اپنے ضرورت کے حساب سے یوز کریں گے یہ وان ٹیر سپون ہے بیکنگ پورڈر اور یہ ہے ایک انڈا تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے اس میں ملک پورڈر کرتے ہیں ملک پورڈر تو اس میں ہم اوئل اپنا دیکھ کے یوز کریں گے کتنی کوانٹری ہمیں چاہیے اور ساتھ ہی یہ ہم بیکن پورڈر بھی ایڈ کر دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں بہت تھوڑا سا جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو اب ہم اینڈے کو چیزر رکھے پھینٹ لیتے ہیں تو اب ہم میں نے یہ دو مکس کیا تھا ملک پورڈر میں اوئل تو اس میں تھوڑا سا انڈا ایڈ کریں گے تو یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمیں جتنی ضرورت ہو ہم اتنا ہی لے ملک پورڈ رکھے پھینٹ لیں ڈالیں گے اس میں بہت ہی سپون کے برابر ہم اوٹ ڈالیں گے تو یہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کا ڈوبنا ہی ہے اسے ہم نے نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ جائے گا بلکل نرم کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا اور جائے گا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کا ڈوب سا بنا لینا ابھی اس میں اوئل تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور اوئل ایٹ کروں گی جسٹ ہاف پی سپون یہ جو ڈوب بنا ہے جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو اوئلی اوئلی سا فیل ہونا چاہیے تو یہ ہمارا ڈوب تیار ہو چکا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تو یہ میرا اوئل بھی اتنا بچ گیا ہے اور انڈا بھی ادا تو یہ ہم کسی اور چیز میں یوز کر لیں گے تو اس کو دو منٹ ریسٹ دینے کے بعد ہم اس کی رسملائیاں بنایں گے بنا کے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھو کافی کوک ہو چکا ہے گھڑا ہو گیا ہے ہمارا دودھ تو اب ہم اس کا پین تھوڑا اس کی آنچ تھوڑی تیز کر دیں گے کیونکہ رسملائیاں ہم نے بنا کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈالتے جانا ہے بنا کے رکھنی نہیں تو اس کی ہم نے جودہ سے پندرہ بولے بنا کے بلکل چھوٹی چھوٹی اس میں ڈال دی ہیں تو یہ ساری میں نے بولے بنا کے ڈال دی ہیں تو ابھی تک میں نے اسے ہلایا نہیں تھا تو اب میں اسے ہلکے ہلکے سے ٹرن کر دوں گے یہ دیکھو ارموسٹ پھول کے ڈبل ہو گئی ہے اسی طرح میں سب کو کر دوں گے اب میں انہیں دو سے تین منٹ مزید کھوک کروں گی تو اب میں اس کا چلو آف کر دوں گی تو تھنڈی ہونے پہ ملتے ہیں پھول کے لیے پھول کے پھول کے لیے کھوک کریں مزید ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے پیچ میں ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے تو ہم نے ہلکا سا گرنش کر دیتے ہیں پستے کے ساتھ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ